کیا آپ جانتے ہیں کہ یسول مسیح کی شبیہ پر بنی ہوئی پینٹنگ چار سو ملین ڈالر میں فروخت ہوئی جسے دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی پینٹنگ کہا جا رہا ہے اس پینٹنگ کو کب بنایا گیا کس نے بنایا اور اس کا خریدار کون ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اب وہ پینٹنگ کہاں ہے یہ سب باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مسیحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یسول مسیح کی شبیہ پر بنی اس پینٹنگ کا نام سلویٹر مونڈی ہے اور لاتینی زبان میں اس کا مطلب ہے سیویر آف دا ورلڈ یعنی کہ دنیا کا نجات دہندہ یسول مسیح کی اس پینٹنگ کو اٹالین کے ایک مشہور پینٹر لیناروڈو ڈا ونچی نے 1499 اور 1500 درس کے درمیان بنایا انہوں نے اور بھی بے شمار پینٹنگز کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے 15 نومبر 2017 میں امریکی شہر نیو جوک میں اس پینٹنگ کی نیلامی ہوئی نیلامی 90 ملین سے کم میں شروع ہوئی اور 400 ملین ڈالر میں جا کر یہ فروخت ہوئی اور 50 ملین ڈالر کے ٹیکس وغیرہ لگے اور اس کی ٹوٹل کیمت 450 ملین ڈالر بنی اس پینٹنگ نے امریکہ میں فروخت ہونے والی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگی پینٹنگ کا ریکارڈ قائم کیا ہے اور جس شخص نے اس پینٹنگ کو خریدا ہے وہ سعودی عرب کا بدر بن عبداللہ بن محمد بن فرہان ہے جو سعودیہ کے کلچر منسٹر بھی ہیں یہ پینٹنگ سعودیہ کے کنگ محمد بن سلمان کے کہنے پر خریدی گئی اس پینٹنگ کو بہت بڑے بڑے بزنسمن خریدنا چاہتے تھے لیکن اسے محمد بن سلمان کی ٹیم نے ہی خریدا اور اس پینٹنگ کو اتنا مہنگا خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کی توجہ اس پینٹنگ کی طرف ہو سکے محمد بن سلمان پہلے ہی دنیا کی مہنگی ترین چیزیں خریدنے کے لیے مشہور ہیں یسول مسیح کی اس پینٹنگ کو ابو زبی کے دپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹوریزم میں رکھا گیا ہے ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں ایک مسلمان نے یسول مسیح کی اس پینٹنگ کو خریدا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر جو خداون یسول مسیح سے پیار کرتے ہیں اس پینٹنگ کو دیکھیں اور ساتھ ہی ان کے ملک میں ٹوریزم کو وسوعت ملے اس پینٹنگ میں خداون یسول مسیح کو نیلے رنگ کے لباس میں دکھایا گیا ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے سلیپ کا نشان بنا رہی ہیں جبکہ دائیں ہاتھ میں ایک شفاف سرکل ہے مہرین کے مطابق یہ سرکل آسمان کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے رینالڈو نے اس پینٹنگ کو یسول مسیح کے ساتھ اپنے عقیدت اور محبت کی بنیاد پر تیار کیا تھا